دربار کی تیس کنال رازی ہے صرف نو سو روپے فی مرلا میں فروخت کر دی گئی اور یہ دربار شاہ شمس خاری رحمت اللہ علیہ کا ہے یہ ان کے لیے وقف کی گئی تھی لیکن اب اس پر بھی ہاتھ صاف کیے گئے ہیں قاضی صاحب آپ کے طرف آؤں گا آج کے دور میں نو سو روپے مرلا یہ کہاں یہ جگہ مجسر ہو گئی اور یہ یہاں پہ کاری گری کیا استعمال ہوئی ہے دیکھیں بڑی صاحب یہ وائٹ کالر کرائم کی جو ثبوت ہے بڑا سب کے سامنے ہے میک موکاوہ مذہب مور جو ہے اس کے پاس پنجاب بھر میں چار سو سزائے جو ہیں وقف مزارات ہیں جن کے نام وقف ملاک ہیں یہ جو ہم سٹوری کی بات کر رہے ہیں یہ لہور میں جیو آر ون کے اندر ایک مزار ہے جس کو دربار حضرت شاہ شمس کارلی اللہ رحمہ کے نام سے جانا جاتا ہے ان کے نام پہ جو وقف رکھ پا ہے وہ گاف روڈ جی آر ون کے ساتھ منسلک ہے دوزار نو میں آٹھ میں جب اندخابات ہوئے اور لہور سے مسلمی نون بڑی مارجن سے جیتی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ آنے والے دلوں میں اپنا ووڈ بنک جو ہے اس کو محفوظ بنانا ہے اور اس کے لیے انہوں نے مختلف والوں سے تجاویز مرتب کی اس میں سب سے اہم کام جو ذمہ در ہی سنبی گئی وہ خواجہ احمد حسان صاحب کو تھی جو کہ سی ایم آس میں بیٹھے تھے اور سی ایم آس میں میٹنگیں کرتے تھے آن بی آف آف چیم نیسٹر انہوں نے دوزار نو فروی میں بیس فروی دوزار نو کو اس وقت کے سیکریف کاف خیزیت گندل کو بلائیا اور انہیں کہا جی ایک میٹنگ ہے آپ میٹنگ میں تشریف لائیں میٹنگ میں ان کو کہا گیا کہ جو شاہ شمس کاروی اللہ رحمہ ہے ان کے مزار کے نام پہ جو وقف رقبہ ہے اس وقت اوپر کچھ لوگ موجود ہیں جنس کو کچھی باری ڈیکلیئر کیا گیا تھا تو آپ ایسا کریں وہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں مالکانہ حقوق دے دیں مالکانہ حقوق اس وقت ہی مل سکتے ہیں جب زمین ہمارے پاس ہوگی تو آپ ایسا کریں زمین دے دیں ہمارے واقفہ نے حال نے بتایا کہ جلاز میں بعض والوں سے کہا گیا کہ وقت پراپٹیز جو ہیں وہ لیز پہ تو دی جا سکتی ہیں لیکن بیچی نہیں جا سکتی تو اس میں یہ بھی بات سامنے آئی کہ یہ جو پراپٹی ہے یہ پہلے ہی تیتی سال لیز پہ لڈیئے کے پاس ہے لیکن لڈیئے نے تیتی سال لیز کے احکامات جاری ہونے سے لے کے اب تک کوئی پیسہ جمع نہیں کروایا بہرحال وہاں پہ کافی گورتوں اور چنید ہوئی اور کہا گیا یہ اوپر سے حکم ہے آپ اس کی ایک سمبری بنا کے بھیجیں اور بے سب کاری گری دیکھیں اور کمال دیکھیں ان کا سدک جاؤں کو حکم دینے والے کے اور تمیل کرنے والے بیس فروی دوزار نو کو حکم دو گیا دیا گیا صبح دس و جہے ایوان وزیراعلا میں اور بیس فروی کو ہی سمبری تیار ہو گئی اور سمبری ایوان وزیراعلا بیجواتی گئی اور سمبری ایوان وزیراعلا بیجواتے وقت بھی رولز اور ریکولیشن کو منت دنظر رہی رہی کھا گیا آپ جانتے ہیں کہ سمری اگر کسی میک میں کی طرح سے جانی ہے سی ایم اوز میں تو اس کے اوپر مطلقہ وزیر کے دستر بھی ہونے ہوتے ہیں مطلقہ وزیر کی رائے بھی ہونی ہوتی ہے اس وقت جو وزیر تھے وہ ملتان سے تعلق رکھتے تھے احسان الدین قریشی تو اس وقت جو سیکٹی تھے خیصہ ایکوندل انہوں نے کہا کہ وزیر صاحب کو اتماعہ میں لینے کی وجہ ہے کہا جائے کہ وزیر صاحب اوے ہیں لہور سے باہر ہیں تو انہوں نے اس کو اپر کراس مارا وزیر اوکاہ پہ اور لکھا وہ دورے پہ ہیں اور سمری براہ راز سی ایم اوز میں دی اور کیسی بات یہ ہے کہ وہ بٹی صاحب آج کے دور میں جو چھوٹا گوشت ہے وہ بھی 1100 روپے کلو ہیں اور جب انہوں نے یہ سمری مظہور کی تھی اور یہ انہوں نے کہا تھا اسی اجلاس میں فیصلہ کر لیا گیا سمری کے کاغذار میں درج ہے کہ اجلاس میں کہا گیا کہ 2004 سے لے کے 2009 تک پراپرٹی کے جو ریٹ ہیں وہ بڑ نہیں رہے کم ہو رہے ہیں حالانکہ صورتحال تو اس کے پرقص تھی تو لہٰذا پراپرٹی کی قیمتیں چونکہ ڈی ویلی ہو رہی ہیں تو لہٰذا 900 پر مرلا کے حساب سے جو جگہ ہے LDA کو بیج دی جائے صرف شرط یہ ہوگی کہ LDA کو جب ہم نو سی دیں گے کہ یہ جگہ آپ کے نام ٹرانسو کر رہے ہیں LDA ہمیں یک موشت پیسے دے دے گا